اسلام علیکم بین کونٹو می چینل کچن ویدھور کچن ویدھور میں آج آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ڈیفرینٹس آئے ہلوے کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ میں بغیر انڈوں سے تیار کروں گی ٹیسٹ میں بلکل انڈے کے جیسے ہلوے کا جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح کا ہوگا امید ہے آپ لوگوں کے یہ ریسپی پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے گی لائک شیئر اور کمرزو کریے گا سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور نیچے لال بیل کا بٹن زور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائے جن لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب کی ہم کو بہت شکریہ مجھے کمرز کرنے کا میری ویڈیو پسند کرنے کا بہت شکریہ فیس بک پیج ہے کچن ہور کے نام سے اگر آپ وہاں سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے چینل کی کوئی ریسیپی یا ریمڈی اچھی لگتی ہے اس کو آپ آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں بہت سی اچھی ڈیفرنٹ سی ریسیپیز ہیں امید آپ لوگوں کو پسند آئیں گی اوائل کی ویڈیو بھی میں نے بہت سی اپلوڈ کی ہوئی ہیں اگر کسی کو شوق ہے اوائل بغیرہ بنانے کا تو اپنی ریسیپی کو بنانے کے لیے یہ بہت سی سادہ اور ڈیفرنٹ سی ریسیپی ہے امید آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اس کے بنانے کے لیے مجھے چاہیے یہ کولی فلاور پھول گو بھی اس کے دیکھیں میں نے موٹے موٹے پیسیز کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے موٹے موٹے تھوڑے تھوڑے اس کے پیسیز کاٹ لینے زیادہ باریک نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ اور چینی میں ہاف کپ لینے لگی ہوں اگر یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے بھی رہ سکتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں تو کم ڈال لیں کچھ زیادہ ڈال لیں تو وہ تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں آدھا کپ اور یہ ڈرائی ملک ہے کوئی بھی برینڈ کا ملک لے لیں ٹھیک ہے ایک کپ بھر کے ایک گلاس ہے فول بھر کے ٹیٹرہ پیکا دودھ ہے تو وہ لے سکتے ہیں اگر کھلا دودھ ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور فوڈ کلر اور لائچی بادام پیچھتے اور یہ گانش کے لیے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے یہ پول کو بھی کو میں نے تین دفعہ بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ سوس پین کے اندر ڈالتی ہوں پانی بھر کے اس کو میں ڈال دیتی ہوں ڈال کے پھر اس کو بوائل آئیں گے پھر اس کا پانی پھینک دینا پھر اس کے اندر پانی ڈال لیں یہ عمل میں نے تین دفعہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو تین دفعہ اس کے ساتھ یہ والا جو عمل ہے یہ کرنا ہے اب سب سے پہلے یہ دیکھیں فرینڈ یہ پانی کو بوائل آگیا ہے تو اس کے اندر میں نے یہ کولی فلاور پھول گو بھی جو ہے وہ ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر میں نے پھول گو بھی ڈال دی یہ پانی کو بوائل آ رہا تھا ٹھیک ہے یہ میں پاس میڈیم سائز کا جو پھول گو بھی کا پھول ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ والا تھا تو اس کو میں نے پانی میں ڈال دیا اب اس کو کور کر دیں کور کرنے کے بعد اس کو اترہ بوائل آئے گا کہ اس کے اوپر سے بوائل آنا شروع ہو جائے گا سائدہ سے دوما نکلنا شروع ہو جائے گا تو پھر میں اس کا پانی پھینک دوں بوائل کرنا ہے پھر اس کے تو گو بھی ڈالنی یہ ہمارے تین دفع کرنا ہے بس دیکھیں پھینک یہ پانی کو بوائل آ رہا ہے اس کے اندر میں پھول گو بھی ڈال دی تھی تو اب میں نے اس کا پانی پھینکنے لگی ہوں ٹھیک ہے پھر دوسرا پانی ڈال لوں گی پھر اسی طرح بوائل کروں گی یہ دیکھیں پھینک یہ ایک کڑائی کے اندر میں نے ایک گلاس پڑھ کے پھول دودھ ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ جو میں نے پھول کو بھی اس کو بوائل کیا تھا تین دفعہ میں نے کہا آپ کو بوائل کرنا ہے اس کو تین دفعہ آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے ٹھیک ہے وہ ڈال دی اب اس کو اتنی دی بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے سوفٹ یہ ہو گئی ہے لیکن تھوڑی سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا چمچے سین تھوڑا تھوڑا میش کر لینا اب اس کے اندر الائچی فوڈ کلر یہ جار الائچی ڈال دیں ٹھیک ہے ساتھی اس کے مر فوڈ کلر دیا آپ کر دی 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 دن دی دیں دیکھ دیکھ میں نے گلاس کیا دود ڈالی تھا ڈالی جو بھی وہ ڈالی آ چکے دیکھ دیکھ ہو گیا اس کو چمچ پس کر دیں ت دائیں زیادہ نہیں کرنا میچ میچ نہیں کرنا بس ہلکا 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 پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا فوت کلر اور ایڈ کروں گی اب اس کے اندر ہم چینی ایڈ کریں گی یہی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کم زیادہ ٹھیک ہے اب یہ چینی کے ساتھ بھی تھوڑا سا پکے گا اس کو چینی کے ساتھ بھی تھوڑا سا پکاتے ہیں تاکہ چینی اچھے سے ملٹ ہو جائے اس کے اندر یہ دیکھیں پرنس یہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پوٹ کلر اور ایڈ کی ہے کیونکہ یہ بلکل ایسا ہے ہمیں انڈے کا حلوہ بنا رہے ہیں بھی ایر انڈے کے تو پھر تھوڑا سا کلر ہونا چاہیے کیا سا لگے کہ ہم بھی انڈے کا حلوہ ہے یہ ہم کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب باس اس کی پلیم میں نے اوف کر دی ہے مٹھا بلکل بینلس ہے ٹھیک ہے میں نے ہاپ کا افلی تھی شگر اس کے اندر سے بھی میرے ایڈ دوٹے بس پونہ شگر بچ گئی ہے ایڈی کے زیادہ نہیں ایڈ دی چونکہ ہم نے اس کی انڈے ڈرائی میلس بھی ایڈ کرنے لگی ہے تو پھر وہ زیادہ ہو جائے گا مٹھا اب اس کو اپے سے مٹھ کرتے ہیں اور فلیم اوف کر دی ہے اب اس کو ہم سرزنگ پلیٹ میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں پرانٹ یہ ہمارا پھول گو بی کا جو حلوہ ہے وہ بہترین سے تیار ہو گیا ہے اور یہ ٹیسٹ میں نے کیا ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے کریمی سا ٹیسٹ ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ انڈے کا حلوان ہے یا جی تیندے تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں اب اس کے اوپر یہ دوٹے بس پون دیسی گئی ہے یہ ڈال دیں گئی ہم پہلے بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح کوئی بھی ایشو نہیں ہے کہ ہم گئی پہلے نہیں ڈالنا تو بعد میں ڈالنا ہے گئی پہلے ڈال سکتے ہیں جب ہم اس کی بنائی کر رہے ہیں اس وقت بھی ہم اس کے اندر گئی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر ہم جب یہ حلوہ تیار ہو جائے اس کے اوپر گئی ڈالیں گے تو ایک حلوے کو پر ایک شائن سی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے شائن سی تو آپ اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں ایسے بھی ڈال سکتے ہیں جب آپ اس کو سرف کرنے لگیں تو تھوڑا سے دیسی گئی گرم کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ ڈالنا کے ساتھ بنا رہے ہیں یا کوکنگ آئل کے ساتھ بھی ہلوہ کے ساتھ یہ اچھا لگتا ہے تو آپ پین کے اندر جب ہم نے دودھ اور گو بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر گئی بھی ڈال سکتے ہیں ٹین ٹی بل سپون ٹی جانا ہم گئی ڈال دیں تو بنا لیں ٹھیک ہے اگر ایسے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح بھی آپ اس کو سرف کریں بادام پسٹے ڈالیں یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ ایک شائن آگئی ہے نا ہلوے کے اوپر اور یہ میں نہیں دیکھیں میں آپ کو ٹیسٹ بھی کرتے دیکھتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا دانہ دیکھیں جیسے ہلوے کے ہلوے کا دانہ بنتا ہے نا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اسی بٹن کے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا دانہ یہ دیکھیں آپ کسی کو بتائیں گے نہیں نا کہ بھائی یہ ماشاءاللہ بہت سا ٹیسٹ ہے کریمی سا ٹیسٹ ہے دانہ بھی آرہا جیسے اندر کے ہلوے کا دانہ آتا ہے نا بھائی اسی طرح آپ کسی کو بتائیں گے نہیں نا کہ بھائی ہم نے یہ گوبی کا ہلوہ بنایا ہے کوئی جاج نہیں کر سکے گا سب پیسے پہلے پوچھیں گے یہ کسی اس کا ہلوہ آپ نے بنایا ہے یہ کسی اس کا انشاءاللہ جیسے میرا بھی اچھا بنایا ہے آپ کبھی اسی طرح اچھا بنے گا سب لوگ آپ کی تعریف کریں گے اسی طرح آپ نے بھی بنانا ہے ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اس کو آپ اپنی دعوت پر رکھیں کوئی ایلوگیشن ہے اس پر رکھیں کچھ بھی اگر آپ رویولا پر بہترین سا آپ کا یہ حلوہ تیار ہو جائے گا بہترین سا ایک دش ہے آپ اس کو بنایا ہے لوگوں میں تقسیم کریں بہت ہی مزیدار ہے اور ٹیسٹی ہے اس کو بھی آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ نے اس کو کس طرح بنایا آپ اس کے اندر کیا چینج کرتے ہیں میں اس ساتھ بھی شیئر کی دئیے گا جیسے میں نے آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کی ہے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملممكن کرتے ہیں تپیار ادبان اس نے باقت نہیں تو یہピر بہترین چینج کرنا جیسے